ہلو دوستو آپ سب یہ جانتے ہوں گے کہ مسلموں کے سب سے خاص تیواروں میں سے ایک ہوتا ہے اید الاجہہ اید الاجہہ کو ہی بکریت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پر میں مسلمان جانوروں کی خوربانی یعنی بلی دیتے ہیں جیدہ تر مسلمان بکریت کے دن بکرو کی بلی دیتے ہیں یوں تو بکرو کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی لیکن کچھ بکرے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آکار سے کافی بڑے ہوتے ہیں یا پر ان کے اوپر کوئی وشیس نشان ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے قیمت کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی بکرو کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں پچھلے دنوں بکریت پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے صرف اور صرف قربانی دینے کے لیے خریدا گیا تھا تو چلیے بنا دیر کی ہوئے آج اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں خرچیلا بکرا دوستو یہ خرچیلا بکرا ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کا ہے یہ بلکل ٹاپ کوالٹی کے نسل کا بکرا ہے اس کا نام خرچیلا اس کے اوپر ہونے والے خرچ کی وجہ سے پڑا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس بکرے کو پالنے کے لیے اس کے مالک کو ہر روز ڈیڑھ ہزار روپے سے ادھے خرچ کرنا پڑتا تھا اس کا مالک اسے ہر روز کھانے میں دودھ دہی کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹس دیتا تھا اور اس وشیش کھان پان کی وجہ سے ہی اس بکرے کا وجن دو سو کلو سے بھی ادھک ہے اس بکرے کی اونچی قد کاٹی کے ساتھ لمبی گردن ملائم بال اور لمبے کان اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بناتے ہیں اس کے خوبصورتی اور اونچی قد کاٹی کی وجہ سے ہی سال دوہزاری کیس کی بکرید میں اس بکرے کی قیمت پانچ لاکھ روپے تائے کی گئی تھی نکریلا بکرا دوستو مجھے پتا ہے کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گی کہ آخر کسی بکرے کا نام نکریلا بکرا کیوں رکھا گیا تو بتا دیں کہ جس پرکار بچے کبھی کبھی اتنے لاد میں آ جاتے ہیں کہ کیول وہ اپنی ماں کے ہاتھوں سے ہی کھانے کے لیے ترہ ترہ کے نکریے کرتے ہیں اسی طرح سے یہ بکرا بھی کیول اپنے مالک کے ہاتھوں سے ہی بوجن کرتا ہے دو سو بیس کلو وجنی اس بکرے کے مالک کا کہنا ہے کہ جب تک وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلاتا تب تک یہ نکریلا بکرا کھانا نہیں کھاتا دائی سال کی عمر والا یہ بکرا کدکاتی میں کافی خوبصورت دکھتا ہے اس نکریلے بکرے کی اچھائی قریب پانچ فٹ ہے اس نکریلے بکرے کے ہشت پشت ہونی کی وجہ اس کے مالک کا اس کے پرتی وشید سنے ہے اس کا مالک سردیوں میں اسے شد دیشی گھی کھلاتا ہے تو وہیں گرمیوں میں اسے مکھن کھلاتا ہے اگر بات اس نکریلے بکرے کی قیمت کی کی جائے تو یہ بکرا 6 لاکھ روپے میں بیچا گیا ہے ماراکیش بکرا ماراکیش نام کا یہ بکرا آسٹریلیا میں اب تک کا سب سے مہنگا بکنے والا بکرا ہے کہنے کو تو یہ ایک بکرا ہے لیکن دیکھنے میں کسی حیرن سے کم نہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بکرا بہت بڑا تو نہیں ہے لیکن اس کا وکاس کافی اچھے سے ہوا ہے جس کی وجہ سے اس بکرے کو اس کے مالک نے 15 لاکھ روپے میں بیچا تھا ماراکیش جیسے بکرے مہنگے اس لیے ملتے ہیں کیونکہ ان کی سنکھیا کافی کم ہے اس کے نئے مالک کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماراکیش کو اس لیے خریدا کیونکہ ماراکیش کافی سوست ہے اور یہ بہتر کوالٹی کے بچے پیدا کر سکتا ہے یہ ایک بہت ہی سٹائلش بکرا ہے اسے بہت ہی اچھی طرح سے رکھا گیا ہے اور اس کی مومنٹ بھی کافی اچھی ہے جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بکرا چاندی جیسے چمکیلے رنگ کا دکھنے والا یہ خوبصورت سا بکرا پاکستان کے کراچی شہر میں پیدا ہوا تھا اس کی یہ خوبصورتی اسے اپنے نسل کی وجہ سے ملی ہے دراصل یہ خوبصورت سا بکرا گلابی نسل سے تعلق رکھتا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں اس نسل کے بکرے بھارت میں بھی پائے جاتے ہیں دو سال کے عمر والے اس خوبصورت بکرے کے وجن کی بات کی جائے تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس بکرے کا وجن دو سو چالس کلو کے آس پاس ہے جو کہ ایک نارمل بکرے کے وجن سے چار گناہ زیادہ ہے اس بکرے کا یہ وجن اس کے وشیس خانپان کی وجہ سے ملا ہے اس کا مالک اس کے خانے میں چارے کے ساتھ ساتھ ہا روز ڈائی فروٹس کھانے کو دیتا ہے اس کی دودھ سی سفیدی جیسی رنگت اور اس کے بھاری برکم وجن کی وجہ سے اس کی قیمت چوبیس لاکھ رفعہ تائے کی گئی ہے خاص نسل کا بکرا دوستو اس خاص نسل کے بکرے کی پاپولرٹی پاکستان کے پی ایم امران خان سے بھی زیادہ ہے جی ہاں دراصل اس خاص نسل کے بکرے نے ہی حالی میں فیصل آباد میں آجت سب سے وجنی بکرے کا خطاب اپنے نام کیا ہے اس کے بعد سے ہی اس کی پاپولرٹی میں کافی تیجی آئی ہے اور اسے خریدنے والے لوگ کی سنکھیا بھی بڑی ہے چلیے اب سسپنس کو توڑتے ہوئے ہم آپ کو اس کا وجن بتا دیں اس بکرے کا وجن تین سو دس کلو ہے جس وجہ سے یہ پانچ یا چھے لاکھ میں نہیں بلکہ پینتالیس لاکھ روپے میں بیچا گیا ہے جو کی واقعی ایک بہت بڑی رقم ہے ایسی والا بکرہ دوستو اب ہم آپ کو جس بکرے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کے جیسی لائف سٹائل پاکستان کے بہت سے ستاروں کا سپنا ہے جہاں دوستو اگر آپ کو نہیں یقین ہوتا تو آپ خود ہی دیکھ لو یہ بکرہ ہر وقت ایسی والے کمرے میں رہتا ہے یا بلکل نوابوں کی زندگی جیتا ہے یا خانے میں دودھ دہی مربع جیسی چیزیں خاتا ہے اپنے اچھے خاصے خانپن کی وجہ سے یہ ایک سمیں میں اپنے شہر کا سب سے بھاری برکم بکرہ تھا اچھی نسل اور بنیاں کڈکاٹی ہونے کی وجہ سے ایک شخص نے اس بکرے کی قیمت کل چالیس لاکھ روپے لگائے لیکن اس کے مالک نے اسے اس دام پر بیچنے سے منع کر دیا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ بکرہ اس سے بھی عدیق قیمت میں بکے گا سب سے وجنی بکرہ اپنے کالے رنگ سے بھی کہہ ڈھانے والا یہ بکرہ اپنی اونچی گردن اور اپنے وشال کائکت کی وجہ سے ایک سمیں کافی فیمس تھا کم عمر میں اتنا عدیق وقصت ہونے کی وجہ سے یہ لوگوں کو اپنی اور آکرشت کرتا تھا پاکستان کا یہ پہلا ایسا بکرہ تھا جو محض دو سال کے عمر میں تین سو پندرہ کلو گرام کی وجن کا ہو گیا چمکیلے کالے رنگ کے دکھنے والے اس بکرے کے خان پان کی بات کریں تو اس کے خان پان میں چارے کلاوہ ایسی ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں جو کی پاکستان کے بہت سے لوگ کے لیے ایک سپنا ہے اپنی خوبصورتی اور اوچی قد کاتی کی وجہ سے اس بکرے کو پورے چالس لاکھ روپے میں بیچا گیا تھا ساہین بکرہ اپنی کالے رنگ کے ساتھ بھی بہت ہی خوبصورت نجر آنے والے اس بکرے کا نام ساہین ہے اس کے مالک نے اسے تب خریدا تھا جب یہ مہج ایک ورش کا تھا اور آج یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا وکسیت ہو گیا ہے ساہین کو لے کر اس کے مالک کا دعویٰ ہے کہ ساہین کے جیسا چمکیلہ کالا رنگ اور اوچی قد کاتی والا بکرہ آپ کو پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اس بکرے کا وجن 315 کلو گرام ہے اور اوچائی 6 فٹ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک نارمل انسان سے بھی زیادہ وجنی اور اوچی قد والا یہ بکرہ سامنے سے دکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہوگا اس بکرے کو بھی یہ بھاری بھر کم وجن ایسے ہی نہیں ملا ہے یا ایک دن میں دس کلو تک چارہ دو کلو تک چنہ آرام سے کھا جاتا ہے چارے اور چنے کے علاوہ اسے کھانے کے لیے دودھ مکن اور دیسی گھی کے ساتھ ڈرائی فروٹس بھی دیا جاتا ہے اس بکرے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس کی بولی 6 لاکھ تک لگائی جا چکی ہے لیکن اس کے مالک نے اسے بیشنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ووشع میں انہیں اس بکرے کی اس سے بھی جادہ قیمت ملنے والی ہے کین بکرہ دوستو اب تک آپ نے صرف لاکھوں کی قیمت والے بکروں کے بارے میں جانا ہے لیکن اب ہم آپ کو جس بکرے سے ملانے جا رہے ہیں اس کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے کین نام کہ اس بکرے کے مالک نے دو کروڑ ملنے کے باوجود بھی اسے بیشنے سے انکار کر دیا دودھ جیسے رنگ کے ساتھ اس کے لمبے کان اس بکرے کی خوبصورتی کو کئی گناہ جادہ بڑھا دیتے ہیں اس کے کان کی لمبائی 28 انچ ہے جو کی واقعی ایک سمان بکرے کے کان کے مقابلے کافی لمبا ہے کربانی کے لیے لوگ اس بکرے کے لیے کروڑوں روپے دینے کو تیار ہیں اب دیکھنا ہے کہ اس کا مالک اسے کتنے کروڑوں میں بیچتا ہے سب سے مہنگا بکرہ دوستو اب ہم آپ کو جس بکرے سے ملانے جا رہے ہیں اسے دنیا کا سب سے مہنگا بکرہ کہا جائے تو اس میں کوئی سندہ نہیں ہے آپ کی چانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ بکرہ نہ ہی کسی ٹاپ نسل کا ہے نہ ہی اس کا وزن پہلے بتائے گئے بکروں کی طرح عدک ہے لیکن تب بھی اس کی قیمت کروڑوں میں ہے مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ستادھارن سے دکھنے والے اس بکرے کی قیمت اتنی عدک کیوں ہے تو بتا دیں کہ اس کی وجہ ہے اس بکرے کے شریر پر جنم سے پائے جانے والے یہ وشیس نشان دراصل اس بکرے کے شریر پر جنم سے ہی اللہ محمد لکھا ہوا ہے کیول اتنا ہی نہیں اس بکرے کے شریر پر چاند اور تارے بھی بنے ہوئے ہیں جس وجہ سے مسلمانوں میں اس کا دھارمک مہتو بڑھ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بکرے کو پانچ کروڑ روپے میں خریدا گیا تھا آج یہ بکرہ جس کی پاس ہے وہ سکس اسے کبھی بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ اس بکرے کے اس کے پاس رہنے پر اس پر اللہ کی رحمت ہمیشہ بنی رہے گی اس ویڈیو میں فلحال اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس طرح کے اور بھی امیزنگ انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ کے اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تھانکس فور ووچنگ